تو یشوہ ہمشیعاق میں میرا آپ سب کو شب شلوم یحوہ بابا آپ سب کے ساتھ اور آپ کو بہت سارے آششے اور برکتیں دے پری عزیزو اے ہم اسرائیل کے لئے یرشلم کے لئے پراتھنا کریں کہ میرا یحوہ بابا اسرائیل کو یرشلم کو شلوم کی آششے دے اور اسرائیل کی جو کھوئی بھیڑے ہیں وہ یشوہ ہمشیعاق کے نام سے بچائے جائے اور یحوہ بابا ان سب کا ادھار کرے یحوہ بابا کلیسیا کا ادھار کرے یحوہ بابا اپنے لوگوں کے آسموں کو پوچھے اور یحوہ بابا اپنے لوگوں کے ادھار کی ڈھال بنے اور اس کے لوگ اس کے رچے کے لئے تھیار ہونے پائے دلن یحوہ بابا کے رچے کے لئے تھیار ہو تاکہ جب بھی دولہ آئے دلن اس کے ساتھ اٹھا لی جائے ہم دھنے بات دیتے ہیں یشوہ ہمشیعاق کے نام سے مانگتے ہیں آمین تو پری عزیزو یشوہ مسیح کے بڑے انوگرے کے دوارہ ہم پرکاشت واقعہ کی سٹڈی کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور میں وشواش کرتا ہوں کہ ہم بہت ساری عاششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں ریسیب کر رہے ہیں کیونکہ بک آف ریولیشن یہ ہنہ کو پردان ہی اس لئے کی گئی تھی کہ انت کے دنوں میں کلیسیہ کو کٹھن دنوں کے اندر کس پرکار سے اسے سروائیف کرنا ہے اسے رہنا ہے اسے اپنا جیون یشو مسیح کے وچن کے ادھینگی میں گزارنا ہے اس کے وشے میں پرکاشت واقعہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے اور انت کے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے وہ ساری باتیں پرکاشت واقعہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے ایک بات ہمیں بہت زیادہ دھیانس دینے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے وشیش کر کے اپنے جیون میں ہمیں لاغو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایشو مسیح بادلوں کے پر آئے ایشو مسیح اپنی دولن کو اپنی کلیسیا کو لینے کے لئے آئے یا اس دنیا کا انتھ ہونے والا ہے ہم بہت بار ان باتوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بہت بار ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہتنی بات دیر ہو چکی ہم سنتے آئے ہیں کہ ایشو مسیح آنے والے ہیں انتھ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے اور ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا تو ایسا ہے تو تھوڑا سمائے میں اور آرام سے تھنڈا ہو کر سو سکتا ہوں تھوڑا اور مجھے لے سکتا ہوں اور برائی میں اپنا جیوان بیتیت کر سکتا ہوں پری عزیزو ایک بات آپ یاد رکھے آپ کو اس دنیا کے انت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے کوئی بھی آپ کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یشو مسیح کب آئیں گے کس گھڑی آئیں گے کس شن آئیں گے آپ کو اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یشو مسیح اپنے سمیں پہ اپنے دن میں اپنی دورن کو لینے کے لیے آئیں گے لیکن آپ کو سب سے زیادہ یادی فرق کسی بات سے پڑنا چاہیے وہ صرف آپ کے انت سے ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جیون کا انت کس گھڑی کس شن ہو جائے گا کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کل کا سورس دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے آپ اپنے جیون کے کس پڑاؤں میں چل رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اور آپ جس گھڑی جس سمیں اس پرتوی کو چھوڑیں گے کیا اس گھڑی اس سمیں آپ ایمان میں ہوں گے آپ وشواش میں ہوں گے ایک سٹوری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور یہ سٹوری ہے ایک تین دن کی کنونشن چل رہی تھی اور وہاں پر ایک وشواشی آیا ہوا تھا اس کے جیون میں کچھ گناہ تھے پاپ تھے اور پہلا دن تھا کنونشن کا اس نے پرچارک کی بات کو سنا اور وہ بہت زیادہ آتما میں کائل ہو گیا اور وہ توبہ کرنے کے لئے اس نے اپنا من بنایا لیکن جیسے ہی وہ توبہ کرنے لگا من فیرانے لگا اس نے کہا ابھی تو کنونشن دو دن اور ہے میں کل من فیرہ لوں گا کل پر شتاپ کر لوں گا کل میں اپنا من فیرہ لوں گا اور جب کنونشن ختم ہوئی اور وہ کنونشن کو سے لوٹا تو راستے میں ایک ساپ نے اس کو کاٹ لیا اور وہ کافی جہریلا ساپ تھا اور ترنت وہ مر گیا اور اس کے لئے وہ کل نہیں آیا جو وہ پشتاپ کرتا جو وہ توبہ کرتا اور اس نے اپنی آنکھیں نرک میں جا کر کھولی اور اس کے بعد اسے پھر من فیراف کرنے کا من نہیں ملا افسر نہیں ملا اس لئے پریعزیزو ہمیں نہیں پتا کہ کس گھڑی کس شن ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے لیکن یاد رکھیں جو وشواش میں بنے رہتے ہیں جو ایماندار ہیں جو جاکتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کا انت کس گھڑی ہوگا کس شن ہوگا اسی رئے آپ جاگتے رہیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ شو مسیح کشتھ گھڑی پشن آپ کو لینے کے لیے وہ آنے والے ہیں تو ہم دھنی بات دیتے ہیں پری عزیزوں آج ہم پرکاشید واقعہ کی چوتھے بھاگ میں ہیں اور آج ہم پرکاشید واقعہ کی پہلے ادھیائے اس کے چھٹے وچن کے اوپر اپنا دھیان کے اندریت کریں گے ہم سیکھیں گے اس وچن سے اور اس وچن کا وشے ٹائٹل جو میں نے دیا ہے وہ ہے یاجکو کا پبتر سماج یاجکو کا پبتر سماج یہ بہت بلیسٹ دشے ہیں بہت زیادہ بلیسٹ ہیں اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہیں اور ان باتوں کو یادی صحیح ریتی سے آپ نے اپنے جیون میں لے لیا تو آپ سمجھ لیجیے آپ سو پرسنٹ گخوابہ کے راچے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور آپ اس کے راچے میں اٹھا لیے جائیں گے پری عزیزوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کاشت واقعہ ایک ادھیا ہے اس کے چھے وچن کے اندر اور ہمیں ایک راچے اور اپنے پتہ الوہیم کے لیے یاجک بھی بنا دیا اسی کی مہمہ اور پراکرم یگانو یگ رہے آمین یہنہ اس بات کے وشے میں لکھتا ہے یہاں پر کہ مجھے اور آپ کو یعنی کی کلیسیا کو یہہبہ کی دلن کو یشو مسیح کی پتنی کو ہمیں کیا بنایا ایک راچے ایک راچے اور اپنے پتہ الوہیم کے لیے ایک یاجک بھی بنایا ہے ایک راچے بنایا ہے اور ایک یاجک بنایا ہے دو باتیں اس کلام کے اندر اس وچن کے اندر ہمیں سیکھنی ہے ایک راچے اور ایک یاجک یشو مسیح نے جب اپنی سیفکائی کی شروعات کی تھی تو مطی چھے ادھیائے تیتیس وچن کے اندر یشو مسیح نے کہا تھا کہ پہلے تم یہہبہ کے دھرم اور اس کے راچے کی خوش کرو اس کے راچے کی خوش کرو تو پھر ساری وستویں تمہیں مل جائیں گی اور جب آپ اس بات کو پڑھتے ہیں بائبل کے اندر تو آپ کے جہن میں آئے گا کہ اس کا دھرم کیا ہے اس کا راچے کیا ہے اور جب ایک بار یشو مسیح بھیڑ کے بیچ میں اپدیش دے رہے تھے یشو مسیح بھیڑ کے بیچ پرچار کر رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہہبہ کا راچے کب آئے گا تو یشو مسیح نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ یہہبہ کا راجے یہاں ہے یا وہاں ہے یا ادھر سے آئے گا یا ادھر سے آئے گا نہیں پر یہہبہ کا راجے تمہارے بیچ میں ہے اور ان کے بیچ میں کون تھا ان کے بیچ میں یشوہ ہمشیاء کھڑا ہوا تھا اور یشو مسیح جو ہے وہ یہہبہ کا روچے ہے پریے سیسو یشو مسیح یوہبہ کا راجے ہے اور پرکاشیت واقعہ ایک ادھر چھے وچن میں رکھا ہمیں ایک راجے بنا دیا گیا ایک راجے ایک راجے کے روپے اگر آپ دیکھیں ایک راجے کے اندر ایک راجہ ہوتا ہے اور اس کی پرجا ہوتی ہے اس کی پرجا جو ہے وہ کیسے چاہیے وہ یشو مسیح کے جیسے چاہیے اس کی پرجا کیسی ہونی چاہیے یشو مسیح کے جیسے ہونی چاہیے یعنی کی جب آپ پرکاشیت واقعہ ایک دھیا چھے وچن کو پڑھتے لکھا ہمیں ایک راجے بنایا اور وہ راجے کیسا ہے وہ راجے یشو مسیح کے جیسا ہوگا پریہ سی کیونکہ یشو مسیح یحو مسیح الوہیم کا راجے ہے اور یشو مسیح کے اندر وہ ساری قابلیت ہے وہ ساری چیزیں ہیں جو یحو چاہتا ہے جس کو یحو پریم کرتا ہے جس کو یحو چاہتا ہے کہ وہ ہر ایک وشواشی کے اندر ہر ایک میرے بچے کے اندر ہونی چاہیے اور تب یہ لکھا ہے جو ہنہ ایک ادھائے بارہ وچن کے اندر پرنت جتنوں نے اسے گرہن کیا اس نے انہیں الوہیم کی سنتان ہونے کا عدی کار دیا ارثات انہیں اس کے نام پر وشواش رکھتے اور پہلا یہ ہنہ جب آپ پڑھتے ہیں تین ادھائے اس کے پہلے اور دوسرے وچن کے اندر تو لکھا ہے جو یہ مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پبیتر بناتے ہیں ویسا ہی پبیتر کرتے ہیں جیسا ویس ورگ میں ہیں اور دو وچن کے اندر لکھا ہی پریو اب ہم یہ ہوا کی سنتان ہیں اور اب تک یہ پرکٹ نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے پر اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ پرکٹ ہوگا تو ہم بھی کیسے ہوں گے لکھا ہے اس کے سمان ہوں گے اس کے سمان ہوں گے کس کے سمان ہوں گے یشوہ مشیعہ کے سمان ہوں گے یشو مسیح کے سمان ہوں گے یاد رکھے میری اور آپ کی جگہ کہاں پر ہے یشو مسیح کے گود میں ہے یشو مسیح کے گود میں ہے کیونکہ یشو مسیح یہ حبہ کا رچھے ہے اور یہ حبہ ہم سب کو یشو مسیح کے جیسا پبکتر یشو مسیح کے جیسا دھرمی یشو مسیح کے جیسا وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے اگر آپ بائبل کے اندر پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو سورگ دوتوں سے تھوڑا ہی کم بنایا گیا ہے تھوڑا ہی کم عبرانیہ کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے مسیح کو سورگ دوتوں چھوڑا ہی کم کیا گیا تھ کیونکہ وہ مانوش کی سمانتہ میں آ گیا تھا جو کام مسیح کرتا تھا وہ کام آج یہ ہو باپنے سیف کو دوارہ کر رہا ہے یسی مسیح کو بھوک لگتی تھی مسیح پیاس لگتی لگتی وہ پرفیکٹ پرفیکٹ یحبہ کے راچے میں پرفیکٹ ہو گیا سدھ ہوا لیکن ہمارے جیونوں میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو یشو مسیح سے جن کا کوئی بھی میل ملاپ نہیں ہے کوئی بھی ناتا نہیں ہے جن کو یحبہ ہمارے جیون میں بلکل بھی پسند نہیں کرتا بلکل ہیں جو ہمارے جیون کے اندر یشو مسیح کے نیچر کو یشو مسیح کے صبح کو ہمارے جیون سے دور کرتی ہے اور ہمیں ان ساری باتوں کو نکال نا ہے ورشن کے اندر لکھا ہے تمہارا صبح مسیح کی طرح ہو پہلا پترس دو عدیہ تیئیس چوبیس ورشن کو پڑھتے ہیں وہ لکھا ہے جس نے گالی سن کر گالی نہیں دی اور دکھ اٹھا کر کسی کو دھمکی نہیں دی پر اپنے آپ کو سچے نیائی کے ہاتھوں میں سوپتا تھا تو پری عزیز جو کوئی یشو مسیح کے اوپر ایمان لاتا ہے وشواش کرتا ہے یہ ہوا اسے رچے کے روپ میں تبدیل کر دیتا ہے اسی بات کو یہ ہونا لکھتا ہے کہ ہمیں ایک رچے بنا دیا گیا اور وہ رچے کون ہے وہ یاجکو کا سماج ہے ایک پبتر رچے ایک پبتر پرچا اور مجھے اور آپ کو یشو مسیح کے جیسے یہ خوابہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا نیچر ہمارا بولنا ہمارا دیکھنا ہمارا صبح ہماری باتیں کس کی طرح ہونی چاہیے یشو مشیع کے طرح ہونی چاہیے آپ یشو مسیح کے بارے میں بائبل میں جاتا سے زیادہ پڑھیں اس کے بارے میں منن کریں سوچیں یشو مسیح کی باتوں کے بارے میں یشو مسیح نے کیا کیا یشو تک یشو مسیح آپ کے جیون میں نصر آئے جب مریم کے پاس سوردوت آیا مریم نے کیا کیا مریم نے اس وچن کو اپنے اندر لے لیا اور کہا میں یحو کی داسی ہوں یحو کے وچن کے نصار میرے ساتھ ہو اور اس نے یشو مسیح کو جنم لے لیا بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے اندر یشو مسیح نظر دیکھے یونکہ یحو ہم سبوں کے جیونوں میں ہم سبوں کے اندر یشو مشیاب کو دیکھنا چاہتا ہے اور یدی آپ کے اندر یشو مسیح نظر نہیں آئیں گے یشو مسیح آپ کے اندر نہیں دکھائے دیں گے تو آپ اس کے وہ راچے جو جائے پائے گا میں اپنے ساتھ اپنے سیح سن کے اوپر بیٹھنے کا ادھکار دوں گا آپ سوچیں ایک سیح سن ہے سور کے اندر یونکہ نے ایک سیح سن دیکھا تین سیح سن نہیں دیکھے چار سیح سن نہیں دیکھے ایک سی 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 سن دیکھا اس سی موسی پتہ کے اندر ہے وہ سے میں اپنے ساتھ اپنے سیح سن پر بیٹھنے کا دیکھ دوں گا کوئی الگ سے سیح سن نہیں لگے کوئی اور سیح سن نہیں ہوگا پر یشو موسی کے ساتھ اس کے سیح سن کے اوپر اس کی گود میں وہ ہمیں بیٹھ ہے وہ ہمیں لے گا ہم اس کی گود میں ہوں گے کیوں کیونکہ ہم سب یشو موسی کے سمان ہوں گے یشو موسی کے جیسے ہوں گے اور یشو موسی یشو ہمشی یو حبہ کا راچے ہے تو یہ وہ بھید ہے جس کے بارے میں پرکاہش تواقیہ ایک ادھیائے چھ وچن کے اندر لکھ رہا ہے کہ ہمیں ایک راچے بنا راچے بنایا دوسری بات وہ کہتا ہے ہمیں یاشک کا سماج بنایا کیونکہ آپ یاشک کی سیوکائی کے وشے میں دیکھتے ہیں بائبل کے اندر بہت ساری سیوکائی کا بیان ہے بہت ساری سیوکائی وں کے وشے میں لکھا ہے یاد رکھے اس ساری سیوکائی ایک دن پوری ہوگی ساری بھبش وانیا پوری ہو جائیں کی تیچر کی کوئی اوش شکتہ نہیں ہوگی کیونکہ سب کوئی یہ حبہ کے گیان سے بھر پور ہوگا پاسٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس سمجھ ایک ہی جھنڈ ہوگا اور ایک ہی چرواہ ہوگا وہ یشی مسیح ہوگی کی ضرورت نہیں ہوگی عدبت کارے کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کوئی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ساری سیفکائی پوری ہو جائے گی لیکن ایک سیفکائی ایسی ہے جو اس سمجھ بھی رہے گی وہ ہمیشہ کے رہے گی اس کا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی وہ ہے یاجک کی سیفکائی یاجک کائی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یگانی یگ کے لیے رہے گی تب ہی یہاوہ نے کہا کہ میں تمہیں نبی کے روپے نہیں رکھوں گا راجہ کے روپے نہیں رکھوں گا موش وقتہ کے روپے نہیں رکھوں گا ٹیچر کے روپے نہیں پر کس کے روپ میں یاجک کے روپ میں تم یاجک کا پویتر سماج بنوگی اور یاجک کا کام کیا ہوتا تھا اپنے آپ کو پویتر رکھتا تھا میں اور آپ جب اس دنیا کے اندر پرتوی کے اپنے آپ کو پویتر تھا میں رکھیں گے تب ہم سورگ میں یوہبہ کو بلیدان چڑھا پائیں گے جب ہم ٹیبر نیکل کے اندر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا تھا کہ یاجک میمیوں کی قربانی کیا کرتا تھا جانوروں کی قربانی کیا کرتا تھا اور یوہبہ کی پلاننگ تھی نرگمن 19 6 وچن کے اندر لکھا ہے کہ تم میری درستی میں یاجک کا راج شے پویتر جاتی ٹھہرو گے یوہبہ کی پلاننگ میں تھی کہ ہر ایک اس کا بچہ ہر ایک اس کی پرجہ کے لوگ یاجک بنے ہر کوئی تو یاجک کا کام ہوتا تھا اپنے جیون کو پویتر تا میں رکھنا اپنے جیون کو یوہبہ کی اکچھا کی نصار چلانا اور پھر یوہبہ کیا بلیدان چڑھانا اور جب آپ پہلا پتر دو پانچ وچھ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میں اور آپ کو یوہبہ نے یاجک بنا دیا ہے آج وہ آشش آج وہ بلیسنگ ہم سب کے جیون میں یوہبہ نے رکھی ہے ہم سب یوہبہ کے یاچک ہے لکھا تم بھی آپ جیبتے پتھروں کے سمان آتمک گھر بنتے جاتے ہو جسے یاجک کا پہتر سماج بن کر ایسے آتمک بلیدان چڑھاؤ جو یشی مسیح کے دوارہ یوہبہ کو گرہن یوگی ہے ہم پہتر یاچک ہیں یوہبہ کے ہمیں میمنوں کی ہے لیکن مجھے اور آپ کو کون سی قربان نہیں لے کے جانی ہے رومیو بارہ دیائے پہلا وشن کہتا ہے ہمیں اپنے شریروں کو جیوت پابتر اور یوہبہ کو بھاکتہ ہوا بلیدان کر کے چڑھانا ہے کہ ہی ہماری آتھ پک سیوا ہے ہمیں اپنے جیون کے پر یشوہ ہمیں شیاغ کے لہو کو لے کر شد کر دا ہے اور اپنے پابتر جیون کو یوہبہ کے ویدی کے اوپر چڑھانا ہے ہمیں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے یوہبہ کی آگے ہمیں اپنے آپ کو اس کے آگے بھیٹ کے روپ میں لے کر جانا ہے جب میں اور آپ سورگ کے اندر ہوں گے اس سوئے ہم کونسی قربانیاں چڑھا رہے ہوں گے کونسی بلیدان ہم چڑھا رہے ہوں گے کی کسی بلیدان کی وہاں پر ضرورت نہیں ہوگی کسی بھی دھوپ کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی یا کسی بھی طریقی کی ایسی قربانی کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی لیکن کونسی بلیدان ہم وہاں پر چڑھا رہے ہوں گے وہاں پر ہم اپنے آپ کو یعبہ کے آگے چڑھا رہے ہوں ہم اپنے آپ کو گرا دیں گے اس کے شرنوں میں اس کے آگے ہم گر جائیں گے ڈنڈوت کریں گے اور کہیں گے یعبہ یہ سب کچھ تیرے انگرے کے دوارہ ہے آدر کے یوگی مہمہ کے یوگی پرشنشا کی یوگی آپ ہی ہیں ہم کہیں گے ہالیلویہ آمین ہالیلویہ آمین ہم یعبہ کی بڑھائی کر رہے ہوں گے یعبہ کی بہمہ کر رہے ہوں آج جیسے گیت بجر ہم ہوگا کہ سورگ میں جا کر رہے ہم رہے ہوں نہیں پری عزیز ہو ہم یاجک کے روپ میں ہوں گے اور جیسے چوبیس پراشین چار پرانی جیسے آپ پرکاشت واقعہ کے اندر آگے پڑھتے ہیں وہ اپنے مکٹ اتار کر رکھ دیتی ایک مکٹ ہمارے سیروہ کے اوپر ہوگا اور وہ مکٹ ہم یحوبہ کے شردوں میں رکھ دیں گے اور ہم یحوبہ کی پبتر بھاشا میں اس کی مہمہ کریں جیسے آج ہم گیت بھجنوں کو گاتے ویسے گیت بھجن نہیں ہوں گے لیکن یحوبہ کے بچن کے دوارہ اس کی مہمہ ہوگی یشو مسی نے کہا کہ میں اپنے وشے میں منشوں کی گواہ نہیں چاہتا اس کا ارد کیا ہے منش جو اپنے طریقے سے باتیں بولتا ہے ان باتوں کے دوارہ یحوبہ کو کبھی بھی مہمہ نہیں ملتی لیکن یحوبہ کو مہمہ کیسے ملتی ہے اس کی وچن کے دوارہ جب ہم کچھ بھی کام وچن کے دوارہ کرتے ہیں کچھ بھی باتیں وچن کے نصار بولتے ہیں اس سے میرے ادنوئی یحوبہ کو یشوہ مشیاء کو مہمہ ملتی تو ہم جب سورگ کے راچے میں ہوں گے تو اس میں ہم یاجک کی سیفقائی کو پورا کر رہے ہوں گے یاجک کے سماغ ہوں گے یاجک کو پھبتر سماغ ہوں گے اور اپنے آپ کو یحوبہ بلیدان چڑھائیں گے اپنے آپ کو یحوبہ گرا دیں گے اس کو ڈھنڈوت کریں گے اور پھر وچن کے انصار ہم اس کی مہمہ کریں گے یاجک کی جو سیفقائی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنی رہے اس کا کوئی بھی انت نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے وچن کہتا ہے کہ ہم جب اس پرتوی کے اوپر ہیں اپنے آپ کو جیوت پویتر اور یہ ہوا کو بھاکتا ہوا بلیدان کر کے ہمیں چڑھانا ہے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چرچ جاتے ہیں دشوانش دیتے ہیں اور کچھ دھارمتہ کی کام کرتے اور اپنے آپ کو بہت دھرمی بناتے کہ ہم بہت دھرمی ہیں اور ہمارے سمان کوئی ہے ہی نہیں ہمارے سمان کوئی نہیں ہے اور ہم اپنے من کے اندر اتنے فولے ہوتے ہیں اپنے گھمنڈ کہ گھوڑے پر اتنے سوار ہوتے ہیں پر جانتے نہیں ہیں کہ ہم جس گھمنڈ پر سوار ہیں یا جس بات کی ہم بڑھائی کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے اور آپ کو یہ حبہ کے چردوں میں لیٹ جانا ہے یہ حبہ کے آگے ہم گھٹنے ٹیک دیں دین ہو کیے جو کچھ بھی کیا یہ سب آپ کی دیا ہے آپ نے دیا تو اس میں کون سی بڑھائی کا کام ہے اگر میں آپ کی صحیح کرتا ہوں یہ سانسیں آپ نے دی ہے آپ نے مجھے بھلا چنگا رکھا ہے آپ کے دیا ہے کہ میں سانسیں لے رہا ہوں میں ٹھیک ہوں اسی لئے میں آپ کے کام کو کر سکتا ہوں یہ سانسیں میرے پاس نہ ہوتی اچھے صحت اندرستی نہ ہوتی میں کیسے آپ کے کام کو کر سکتا اس سارے آدھر کے یوگی مہمہ کے یوگی صرف آپ ہی ہیں آج بھی ہم جب نمر اور دین ہو کر اپنے جیون کو اس کی آپ کی مہمہ بڑھتی جائے اور میری مہمہ گھٹتی جائے آپ کی مہمہ بڑھے اور میری گھٹے ساری آدھر مہمہ اجت کے یوگی یدی کوئی ہے تو میرا الہیم یہ ہم اسے ہی دیں اس لئے اپنے جیون کو یا چک سمان پویتر تاہ میں رکھ ہمارے جیون یحبہ کے لئے کر رچے اور پویتر یاجک کا سمان بن کر یحبہ کی مہمہ کرنے پائیں اور یاجک کے جیون سے یحبہ کیا چاہتا ہے جب آپ ملہ کے دو ادھیائے اس کے سات وچن کو پڑھتے ہیں یہاں لکھا ہے یاجک کو چاہیے کہ وہ اپنے ہوتوں سے گیان کی رکھشا کرے اور لوگ اس کے مو سے بوستہ پوچھے کیونکہ سناؤ کا یحبہ کا دوت ہے یاجک کو چاہیے کہ اپنے ہوتوں سے گیان کی رکھشا کرے یعنی اس کے ہوتوں کے اوپر یحبہ کا گیان یحبہ کے وچن ہر سمیں ہر پل رہنے چاہیے لیکن آج ہمارے ہوتوں کے اوپر کیا ہے چگلیا نندہ ادھر ادھر کی بات اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا فلم کی سٹوریا ادھر 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 کی بات کہانیا انٹرٹینمنٹ کی بات کیا ہے ہمارے ہوتوں کے اوپر جرہ گوھر کرے آپ یحبہ کی آجک ہے آپ کے ہوتوں کے اوپر یحبہ کا گھان رہنا چاہیے آپ کے ہوتوں کے اوپر یحبہ کا وچن رہنا چاہیے اور جب آپ سے لوگ پوچھیں آپ کو لوگ آپ سے سوال کریں وچن کے بارے میں تو آپ ترنت اسے بتا سکیں آپ لوگ اسے یحبہ کے وچن کی بڑھائی کریں وچن کی مہمہ کریں آج ہمارے ہوتوں کے اوپر کیا ہے ہم اپنے جیون کے اوپر گوھر کرنا ہے سمیں بہت نکٹ ہے کیونکہ یحبہ کو ایک ایسا راجع چاہیے جو یشو مسیح کی طرح ہے ایسے لوگ چاہیے جو یشو مسیح کی طرح ہے یشو مسیح کی جھبی یشو مسیح کی صورت ہمارے جیون میں نظر آنے چاہیے بھری عزیز اور یاج کو سماج ایسے لوگ چاہیے ایسی پرجا چاہیے ایسی کام چاہیے جو اپنے شریروں کو جیوت پویتر اور یحبہ کو بھابتہ ہوا بلیدان کر کے چڑھائیں کیونکہ یہ میرے اور آپ کی آتمک سیوہ ہے بھری عزیز ہو اس لئے اپنے جیونوں کے پر دھیان کریں کیا میرے جیون کے اندر مسی نظر آتا ہے کیا میری باتوں میں میرے جیون کے اندر میرے کاموں میں مسی نظر آ رہا ہے کیا سچ میں جیسے یاج اپنے آپ کو پویتر تاہ میں رکھتے تھے یاج بلیدان چڑھاتے باتیں نکل رہی ہیں کیا میرے جیون کے دوارہ یحبہ کی مہمہ ہو رہے کیا اس کے وچن میرے ہردے میں ہے میرے من میں آج اپنے جیون کو چیک کریں اپنے جیون کو دیکھیں اور یدی نہیں ہے تو آج سمیہ ہے کہ ہم اپنے جیون کو کرکٹ کر لیں ٹھیک کر لیں تاکہ سچ میں ہمارے جیون کے دوارہ یحبہ کو مہمہ ملے اسے آتر ملے کیونکہ یحبہ ایک پبتر پرچہ کو چاہتا ہے ایک پبتر رچے اور یاجکوں کا سماج اس کے پبتر لوگ ہوں گے اس کے لوگ ہوں گے اس کے رچے میں اس کی مہمہ میں سنبھاگی ہوں گے یہ آنے والا ہے وہ اپنے پبتر پرچہ کو اپنے پبتر رچے کو جو کہ میں اور آپ ہوں گے یاجکوں کے سماج کو جو کہ میں اور آپ ہوں گے اس دنیا کے اندر نہیں رہنے دے گا اس دنیا سے اٹھا لے گا اور سورگ کی رچے میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کے رچے اور پرکاشت واقعہ کے پانچ بھاگ میں پرکاشت واقعہ ایک ادھیا ہے اس کے ساتھ وچن کے اوپر سٹڈی کریں گے سیکھیں گے اور سچ پہ ہم بہت سارے آششوں کو برکتوں کو اپنے جیون میں حاصل کریں گے تو آشا کرتا ہوں وشواش کرتا ہوں کہ آج کے وچن کے دوارہ آپ نے بہت سارے آششوں کو برکتوں کو پایا ہے اور آپ اپنے جیون کو یہ بہت مرضی کے انصار اس کی اکشہ کے انصار آپ جیئیں گے پری عزیز ہو تاکہ آپ کے جیون کے دوارہ میرے یہ بہت اببہ کو مہمہ آدھر اور جلال ملنے پائیں یہ بہت اپنے وچن کے دوارہ آپ کو آشش تے آمین